اسلام علیکم ایوری وان ویلکم تو مائی چینل آج میں آپ کو جو ریسی بھی بتانے جاری ہوں وہ ہے بوائل رائز رائز ککر فور بگینرز یہ جو رائز ہیں ہم رائز ککر کے اندر بنائیں گے تو ان کے لئے جو چیزیں ہمیں چاہیے ہیں اس میں ہے رائز جو ہم نے باسمتی رائز لیا ہے اور یہ تین بڑے کپ میں نے میر کر لیا ہے یہ جو کپ سائز ہے اسی سائز میں آپ نے اس طرح کی سائز میں آپ نے میر کر لینا ہے یہ تین بڑے کپ ہیں پروپرلی واش کر لیا تھا اور ان کو سوک کر کے رکھا ہے واش کر کے اس کو دھو کے اور بھگو کے رکھا ہے تقریباً پندرہ منٹ کے لئے اچھا اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ رائز ککر کا جو یہ پاٹ ہوتا ہے اس کے اندر آپ نے پانی ڈالنا ہے تو ایک کپ اگر ہم نے رائز لیا ہے تو ایک کپ کے ساتھ ہمیں وان اینڈا ہاف کپ پانی چاہیے ہوگا اگر ہم نے یہاں پر تری کپس لیا ہے رائز کے تو اس کے لئے ہمیں فور اینڈا ہاف کپ جو ہے پانی ہم اس پاٹ کے اندر ڈال لیں گے اب فور اینڈا ہاف کپ پانی جو ہے ہم اس کے اندر ڈال کے تو آگے میں آپ کو بتاتی ہوں کیا کرنا ہے اس کو ہم نے رائز ککر میں بنانا ہے جس کے اندر ہمیں کسی قسم کے دم دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بار بار آکے چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو ایزیلی بن جاتے ہیں تو اب اس کے اندر ہم اپنے سپائس تھوڑے سے ڈال لیں گے جس کے اندر سب سے پہلے ہم ڈالیں گے سالٹ نمک نمک جو ہے وہ ہم 3 ٹیبل سپون نمک کی ڈالیں گے آپ اس کے اندر پلکل یہ نہیں ہے کہ پورا بھر بھر کے نمک ڈالیں آپ اس کو تھوڑا سا کم کر کے ڈال سکتے ہیں کیونکہ بوائل رائز ہیں تو اس کے اندر زیادہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا اب اس کے اندر ہم نے کیومن سیٹس یعنی کہ زیرہ زیرہ اب ہم ڈالیں گے ہاف ٹیبل سپون ہاف ٹیبل سپون ہم نے زیرہ ڈال دیا اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے آئل آئل بھی ہم اس میں ہاف کپ سے کم مطلب 1 فورتھ کپ سے تھوڑا زیادہ اور ہاف کپ سے کم ڈالیں گے زیادہ آئل نہیں ڈالیں کیونکہ بوائل رائز ہیں تو اس میں اتنا آئل کی ضرورت بھی نہیں ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ پانی کے اندر مکس ہو جائے اور رائز ڈالیں کے بعد ایسا نہ ہو کہ کہیں کہیں پر سالٹ ہو اور کہیں پر نہ ہو تو اس کے بعد اب ہم اس کے اندر سارے چاول باشمتی رائز ہم نے 3 کپ بھکوئے تھے وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور ہلکا سا اس کو ہلا دیں گے تاکہ اچھی طرح سے وہ اپنی جگہ پر سیٹ ہو جائیں اور اس کے بعد ہم اس کو اپنے جو رائز ککر ہے اس کے اندر رکھ دیں گے بننے کے لئے اس کو تقریبا 15 منٹس لگتے ہیں ہارلی بننے میں اور رائس ککر کی دو سیٹنگز ہوتی ہیں ایک وارم کی سیٹنگ ہوتی ہے ایک کوک کی سیٹنگ ہوتی ہے اس کو پکانے کے لئے ہم اس کو کوک کو پریس کر دیں گے تاکہ یہ پکچیں اور 15 منٹس کے بعد یہ خود بخود بند ہو جاتا ہے 15 to 20 منٹس یہ لیتا ہے اس کے بعد بند ہو جاتا ہے اور وارم پہ خود بخود چلا جاتا ہے رائس ککر کے اندر ہمیں رائس کو دم دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہ اب تقریبا 15 منٹس اس کو پکتے ہوئے ہو گئے تھے اس کے بعد وارم پہ گئے ہوئے اس کو تقریبا 10 منٹس ہو گئے ہیں تو اب اس کو ہم نے کھولا ہے یہ اس میں دم دینے کی بھی ضرورت نہیں تھی یہ وارم کے اندر رہ کر یہ خود دیس کو دم آ جاتا ہے دیکھیں کتنے اچھے کھلے کھلے سے رائس بن گئے ہیں تو آئی ہوپ آپ کو یہ بنانے میں بہت ایزی لگیں گے اگر آپ کے پاس رائس ککر ہے تو آپ ان کو ایزیلی بنا سکتے ہیں اور اس کو وارم پہ رہنے دیں جب تک آپ نے اس کو سرو نہیں کرنا ہے ای ہوپ آپ کو یہ ریسپی جو ہے بہت ایزی ریسپی اچھی لگی ہوگی اس کو ٹرائے کیجئے گا ضرور اور شکریہ بہت ایزی ریسپی